اس قبر کے ساتھ ایپکا ملازمین کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری سے مذاقرات کامیاب ہو گئے ہیں حاجی ارشاد گروپ کا سیکیٹریٹ چوک میں چھے گھنٹے سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے سمری ارسال کر دی گئی ہے جبکہ ایپکا مرکزی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اس پر بات کریں گے فاروق بودلا سے فاروق دھرنا ختم کر دیا گیا چوک میں آل پاکستان کلرکس ایسوسیشن حاجی ارشاد گروپ کے جانب سے اپنے بطالباد کے حق میں حکومت پنجاب کے خلاف احتجاج اور دھرنے کا جو سلسلہ جاری تھا اس حوالے سے مذاقرات چل رہے تھے حاجی ارشاد جو کہ ایپکا کے مرکزی صدر ہیں ان کی سربراہی میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر پنجاب سیول سیکرٹریٹ کے سینئر افسران کے ساتھ یہ مذاقرات جاری تھے جس کے بعد افسران نے اپکا کے مطالبات تسلیم کرنے کے حوالے سے اور مطالبات کے منظوری کے متعلق باقاعدہ طور پر یقین دھیانی کروائی اور یہ کہا ہے کہ محکمہ پاپولیشنل ویلفر کے جو سیندیس سو ملازمین ہیں ان کو ریگلر کیا جائے گا تنخواہیں بڑھائی جائیں گی آپ کے ریڈیشن کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مطالبات ہیں وہ پورے کیا جائیں گے اور آئندہ جو جمعہ ہے اس کے روز ہے باقاعدہ دور پر تمام متعلقہ افسران کو یہ ہدایت بھی جاری کی جائے گی اور متعلقہ سیکرٹریٹ کو اس پر عمل درامت کرنے کے احکامات بھی صادر کی جائیں گے اس کے بعد اپکا کے صادر حاجر شاد نے اپکا کارکنان کو پنجاب سیول سیکرٹریٹ چوک سے درنے کے مقام سے کارکنان کو منتشر ہونے کی بھی ہدایت جاری کی ہے جس کے بعد یہ صورتحال یہ پیتا ہوئی ہے کہ میکمہ پاپولیشن ویلفیر کے جو سینتیس سو کانٹیک ملازمی تھے جن کو برطرف کیا گیا ہے ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ہمیں یہ لولی پاپ دیا جا رہا ہے جبکہ ہمارے مطالبات جائیں حقیقی طور پر تسلیم نہیں کیے جانے اس کے بعد جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے بلکل نہیں جانے والے ہیں جب تک ہماری مطالبات کی سمری بقائدت اور نوٹفکیشن جاری نہیں ہو جاتا اور ہماری بحالی کے احکامات جاری نہیں ہوتے تو ہم پنجاب سیول سیکریریڈ سے جانے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہیں خواتین کا بھی یہ موقف ہے اور مردوں کا بھی یہ موقف ہے ہمارے ساتھ وہ ایپکا کے جو محکمہ پاپولیشن ویلفیر کے سینتیس سو ملازمین جو برطرف ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ملازمین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے گفتگو بھی کر لیتے ہیں جی بتائیے گا کہ حضر شاہد نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا آپ نے بھی سنا ہے مذاکرات بھی کام جاب ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کیا موقف ہے آپ دھرنا کیوں نہیں ختم ہو کر رہے ہیں جب تک ہمارے مطالبات ہمیں یہ تسلی نہیں بکشی جائے گی کہ آپ لوگ یعنی کہ آپ پکے ہو جائیں گے جب تک ہمیں تسلی نہیں دی جائے گی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے یہ تو صرف ایپکا والوں کے کوئی مطالبات جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں ہمیں تو اس بارے میں کوئی تسلی دی نہیں گئی اور انہوں نے ہمیں بھی یہ تک نہیں کہا کہ آپ جائیں وہ اپنے ان کے مطالبات پورے ہو گئے اور وہ چلے گئے ہیں یہ تو ہمیں تسلی دیں کوئی نوٹس دیں ہمیں بتائیں تو پھر ہم جائیں گے تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ اور ایپکا الگ الگ یہاں پر سراپا احتجاج ہیں کیونکہ ایپکا کے جو مرکزی صدر ہیں حاجر شاہد ان کی سربراہی میں ہی آج یہ صبح سے احتجاج جاری ہے تو آپ کا پھر کیا موقف ہے آپ ان سے اختلاف کر رہے ہیں نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے سر ہمیں انہوں نے کوئی تسلی نہیں ہمیں پروف دیں پھر ہم جائیں گے ایسے بار بار کوئی کٹھا نہیں ہوتا کوئی اپنے یعنی کہ سب اپنے دیکھیں ماں بچے ساتھ اپنے لے کے آئیں کئی گھروں میں چھوڑ کے آئیں آپ کا مطالبہ ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی نمائندہ آپ کو آگر یہ تسلیل تو یہاں پر ڈیپیٹی سیکٹری عارف صاحب یہاں پر آئے تھے انہوں نے بھی انانوسمنٹ کی ہے کہ آپ کے مطالبات کے مطالبے کے بقاعدہ روپر ورکنگ کی جاری ہے اور انتہ جمعہ کے روز آپ کے مطالبہ بلکل تسلیم کر لی جائیں گے تو پھر کیا وجہ اختلاف ہے کہ اس کے یہ کئی دہانی کے باوجود بھی آپ یہ دھرنا ختم نہیں کر رہے سر ہمیں پروو چاہیے کئی لوگ دور دراز گاؤں سے آئے کہاں سے یہ لاہور میں کٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں ہمیں پروو چاہیے آپ کیا کہتے ہیں کہ نوٹفکیشن کے بقاعدہ جاری ہونے ہی تک آپ احتجاز کریں گے انشاءاللہ کیوں نہیں ہم بیٹھیں انشاءاللہ چاہیے ہمیں ایک ماہ لگ جائے ہم بیٹھیں بلکل محکمہ پاپولیشن ویل فیر کے جو سراپا احتجاز ملازمین ہیں جن کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو مستقل کیا جائے اور بقاعدہ طور پر مستقل کے حوالے سے حکومت پنجاب کے محکمہ ویل فیر پاپولیشن ویل فیر کی جانب سے بقاعدہ طور پر نوٹفکیشن جاری کیا جائے ان کا کہنا ہے کہ جب تک نوٹفکیشن جاری نہیں ہوتا تو وہ پنجاب سیول سیکٹریٹر چوک سے دھرنا ختم کرنے کے لیے بلکل بھی قائل نہیں ہے بلکل بھی رضا مند نہیں ہے چاہے ان کا کہنا ہے کہ بے شک دو ماہ لگ جائیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور دن رات بیٹھے ہیں دھرنا جاری ہے خواتین سے بھی ہماری بات ہوئی ان کا بھی یہی موقف تھا کہ ہم گھروں سے اپنے گھر بار اور بیوی بچے اور خاندپوری فیملی کو چھوڑ کے آئے ہیں تو ہم یہاں پر دن رات موجود ہیں اچھا فاروق جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ پاپولیشن ویل فیر کے ملازمین ہیں جن کی جانب سے یہی کہا جا رہا کہ پروف دیا جائے گا تب یہاں سے منتشر ہوں گے لیکن دوسری ہی جانے مذاکرات کے بعد حاجی ارشاد گروپ کے ملازمین اب منتشر ہو گئے ہیں کیا جی حاجی ارشاد چونکہ ایپکا کے مرکزی صدر ہیں پاکستان کے بھی صوبائی صدر بھی ہیں تو ان کی قیادت میں یہ یہاں پہ چونکہ پنجاب سیول سیکٹریٹ شوق تک آج سوبر ریالی بھی نکالی گئی تو یہ پورے اتحاد کے ساتھ یہاں پر سراپا اتجاج تھے جس میں میکمہ پاپولیشن ویل فیر کے ملازمین بھی تھے جن کو برطرف کیا گیا تھا یہ متحدہ طور پر مشترکہ طور پر یہ اتجاج جاری تھا دھرنا جاری تھا جس کے بعد حاجی ارشاد کی جب مذاکرات ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دھرنا ختم کر دیا جائے اور ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے انہوں نے آناؤسمنٹ بھی کی اور بقاعدہ طور پر اس کے ساتھ سارٹ ڈیپیٹی سیکٹریٹ جو ہیں میکمہ سرویسز کے آریف صاحب انہوں نے بھی بقاعدہ طور پر آکے اتجاجی مذاہرین میں آ کر بقاعدہ اعلان کیا ہے کہ آپ کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ کے مطالبہ تسلیم کر لیے گئے ہیں لیکن میکمہ پاپولیشن ویل فیر کے جو ملازمین ہیں ان کا یہی موقف ہے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ بقاعدہ طور پر ان کی بحالی کے متعلق نوٹیفکیشن جاری کیا جائے اور ہمیں تب تک تسلیم نہیں ہوگی جب تک انہیں نوٹیفکیشن ان کی ہاتھ میں نہیں دے دیا جاتا خواتین کا بھی یہ موقف ہے مردوں کا بھی یہ موقف ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں تب بھی تسلیم ہوگی ورنہ یہ لولی پاپ سے زیادہ اس معاملے کی اور اس مذاکرات کی کوئی وقت نہیں ہے تو ان کا کہنا ہے کہ بقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن ازراہ کیا جائے اور وہ ہمارے حوالی کیا جائے تاکہ ہمیں تسلیم ہو اچھا فاروق یہ بھی بتائے گا جس طرح سے چیف ایڈیشنل سیکرٹری کے جانب سے مذاکرات کیے گئے ہیں اور کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں اس کے بعد انتظامیوں کو کہا گیا تھا کہ یہاں سے ملازمین کو منتشر کیا جائے اس وقت پولیس اہلکار وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج میں تو کیا وہ ملازمین کو مجبور کر رہے ہیں وہاں سے اٹھنے کے لیے جی بلکل پنجاب سیفل سیکرٹ چوگ میں جیسے ہی یہ احتجاجی مظاہرین صبح کے وقت آئے تھے پولیس کی نفری دھرنے کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر موجود تھی جب دوپہر کا وقت ہوا تو اسسسٹن کمیشنر سٹی لاہور صفدر ورک بھی یہاں پر آئے اور انہوں نے بھی احتجاجی مظاہرین سے کہا کہ آپ ایمرجنسی اور ایمولینسز کے گزنے کے لیے راستے کو جزوی طور پر کلیر کر دیں تاکہ کسی قسم کی مشکلات اور مصیبت کا اور مریضوں کے لیے کوئی پریشانی کا سامنانہ کرنا پڑے لیکن خواتین نے یہاں پر رستہ دے بھی دیا تھا اس کے بعد احتجاجی مظاہرین نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ پنجاب سیفل سیکرٹیٹر کے چوک کو تمام قسم کی ٹریفک کے لیے بلکل بند کر دیا جائے تاکہ حکومت کے اوپر پریشر بیلڈ ہو اور ان کا مطالبہ جو ہے احتجاج ہے بقاعدہ طور پر ٹھوس انداز میں ریکارڈ کروائے جا سکے جس کے بعد دوبارہ تمام جو راستے ہیں پنجاب سیفل سیکرٹیٹر چوک سے تمام متفقہ راستے ہیں وہ بھی آج صبح سے بند ہیں جزوی طور پر کچھ دیر کے لیے کھولے یہاں پر کچھ بکالہ کی بھی تقرار بھی ہوا مظاہرین کے ساتھ شہریوں کا بھی تقرار ہوا پولیس والے بھی یہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی احتجاجی مظاہرین کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش کی تاہم ابھی تک راستے جو ہیں یہاں پر کھولے نہیں جا سکے یہاں پر راستے بند ہیں اور احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ راستے بھی تک تک نہیں کھولے جائیں گے اپکا ملازمین کے ساتھ مذاقرت کیے گئے جو کہ کامیاب بھی ہوئے اس کے باوجود ملازمین ڈٹ گئے ہیں اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ریٹن پروو ہمیں چاہیے پھر یہاں سے ہم منتشر ہوں گے بہت شکریہ فاروق وودلا سیکیٹریریٹ کے باہر سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے